السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آپ لوگ بار بار کومنٹس کر رہے تھے کہ ورڈپریس کا کورس سٹارٹ کر رہے ہیں ہمیں مکمل سے کہا ہے کہ ورڈپریس میں کیسے ایک ویب سائٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو آج سے میں نے سٹارٹ کر دی ہے کہ آپ کس طرح سے ورڈپریس میں ایک ویب سائٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کس طرح سے ورڈپریس کو یوز کرتے ہوئے ایک پروفیشنل سائٹ بنانی ہے اور اگر آپ یہ سکل سیکھ گئے تو آپ انٹرنیٹ سے لائف ٹیم ارننگ کریں گی میں سب سے پہلے تھوڑا سا ڈیمو دوں گا کہ اگر آپ ورڈپریس کی ویب سائٹ بنانا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کتنے پیسے ارنڈ کر پیں گی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پس فائیور اوپن ہے اور اگر آپ ورڈپریس میں ویب سائٹ بنانا سیکھ جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فائیور پر ورڈ کریں آپ اپ ورک سے کلائنٹ لے پائیں گے اور اگر بھی بہت سارے ویز ہیں میں آپ کو اسی کورس میں گائیڈ کروں گا کہ آپ کس طرح سے کلائنٹس کو فائنڈ کریں گے اور کس طرح سے آپ ورڈپریس میں ویب سائٹ کو ڈیزائن کر کے پیسے کمائیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ چار سو پچانوے ڈالر لے رہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بندہ ون ففٹی ڈالر لے رہے یہاں پر دیکھیں یہ بندہ 80 ڈالر لے رہے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پر اتنے اتنے پیسے چارج کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا ہونا چاہیے یہاں پر یہ اتنے پیسے بتاتے ہیں یہاں پر کم پرائس لکھی ہوتی ہے بٹ جب آپ ان سے کنڈکٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو بولیں گے کہ ہم آپ کو ایک پیج ڈیزائن کر کے دیں گے دو ڈیزائن کر کے دیں گے اگر آپ ایک پوری ویب سائٹ ڈیزائن کر کے دیں گے تو تقریباً آپ ایک ہزار دو ہزار تین ہزار ڈالر ایک ویب سائٹ کے ارنڈ کر سکتے ہیں تو آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ آپ کس طرح سے فری ہوسٹنگ کنیکٹ کریں گے اپنی ورڈپریس کے ساتھ اور کس طرح سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے آپ کا ایک پیسہ بھی میں نے نہیں لگانے دنہ میں آپ کو مکمل سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ورڈپریس پر بلکل فری آف کسٹ پریکٹس کر سکتے ہیں اور کیسے آپ ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اپنے سب سے پہلے گوگل پر آنے اور سرچ کرنے اپنے پینتھیوں جیسے آپ سرچ کریں گے یہاں پر دیکھیں یہ ایک لنک آئے گا سائٹ آئے گی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے یاد رہے کہ یہ کلاس نمبر ون ہے جس میں میں صرف گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کس طرح سے فری ہوسٹنگ کننٹ کرنی ہے اور کس طرح سے آپ نے ورڈپریس کو انسٹال کرنے مطلب ہوسٹنگ کے ساتھ آپ نے کیسے کننکشن بنانے ٹھیک ہو گیا جس طرح آپ نے سٹارٹ فار فری کو پر کلک کرنے جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ ہی طرح پی جائے گا اور یہاں پر آپ کو پہلے اپنا اکاؤنٹ بنانے اور یہ جو ویب سائٹ ہے آپ کو ایک فری میں ہوسٹنگ دے گی جس کے ذریعے آپ پریکٹس کر پہیں گے سیکھ پہیں گے ورڈپریس کو اب یہاں پر آپ نے پہلے فرسٹ اور لاسٹ نیم انٹر کر دینے جو بھی آپ کا نام اغرہ آپ یہاں پر دیں دن یہاں پہ کمپنی نیم ہے میں وہ فری رانسر یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں اور ورک ای میل جو بھی آپ کا ای میل ہے وہ آپ یہاں پہ انٹر کریں گے یہاں پہ آپ کو پاسفورٹ ٹائپ کرنے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ کنٹری اور کنٹری میں جو بھی آپ کا کنٹری ہے وہ آپ یہاں پر سیلیکشن کر سکتے ہیں اور اگر یہاں پہ پاکستان روپٹ نہیں کرتا تو آپ کو اور بھی ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے ایک سائن اپ کے اوپر کلک کرنے جیسے آپ سائن اپ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایک کاؤنٹ ہے وہ تقریباً ابھی یہ دیکھیں ایک ایرار آ رہا ہے ٹھیک ہے یہی ایرار میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے کیسے سولف کرنے آپ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں ایرار آ رہا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اگین یہاں پہ اپنا نام وغیرہ ٹائپ کرنے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں میں دے رہا ہوں اور اب آپ نے یہاں پہ ایمیل چیند کر لینے اور یہ جو پاسپرڈ ہے وہ آپ یہاں پہ کوئی اور ایڈ کیجئے دن یہاں پہ اگری کیجئے اور سیلیکٹ کنٹری میں آتے ہیں اور یہاں پہ ہم جو کنٹری ہے وہ پاکستان اگین کر لیتے ہیں سzilیکٹ جیسے کیے ہم نے دیکھ HO چکی ہے اور آپ نے اگین کرنے کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر clik ٹھیک ہے اور یہاں پہ جیسے کہ میں یہاں ساتھ میں توڑا نام ٹ immigrant کر لیتے ہوں کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر click کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ای جو ویب سائیڈ ہے ہمیں ایکاؤنٹ ہمیں بنا کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہے بل چک ہے اگر آپ کے سامنے error ہے تو آپ ایمیل وغیرہ چینج کر کے انفرمیشن چینج کر کے ایکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اب آپ نے login with email کے پر click کرنے ایکاؤنٹ بنانے کے بعد دست آپ نے اپنے ایکاؤنٹ کو login کرنے کے لیے اپنے email دینے پاسورٹ دینے جو آپ نے ایکاؤنٹ بناتا ہے وقت دیا تھا اور آپ نے login کے پر click کرنے جیسے اب login کے پر click کریں گے تو یہاں پہ آپ کا ایکاؤنٹ login ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ لوگن ہو چکا اور یہاں پہ آپ کے سامنے ڈیشپٹ اوپن ہو جائے گا ویلکم پیج آ جائے گا جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اکاؤنٹ بھی بن چکا ہے اور یہاں پہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپن بھی ہو چکا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جسٹ آپ نے create a site کو پر کلک کرنے یہاں پہ اور بھی بہت سارے ویز ہیں اکشن ہیں بٹ آپ نے create a site کو پر کلک کرنے جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں loading ہوگا اور اس کا جو server ہے میں بھی آپ کو تھوڑا بہت جو بھی آپ جس پر بھی کلک کریں time لگے تو آپ نے وہ wait کر لینے اور اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی بہت سارے ویز ہیں جن کے تھوڑا آپ ایک website design کر سکتے ہیں بٹ ہم سیکھیں گے کہ آپ نے کیسے wordpress میں website کو design کرنے اور آپ نے اب wordpress کے ساتھ اس hosting کو connect کرنے تو آپ نے اس wordpress کے اوپر کلک کرنے جیسے آپ کلک کریں گے اب آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ایک page آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو dashboard ہے وہ loading ہو رہے ہیں اور اب آپ کو یہاں پر اپنی site کا نام دینے ہیں اگر آپ practice کر رہے ہیں تو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں نہیں تو جس پر آپ word کرنا چاہتے ہیں اب اسی کا نام یہاں پر دے سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں میں expert online type کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا link بنیں گا یہ آپ check کر سکتے ہیں یہ dev check کر سکتے ہیں ساتھ میں expert online آ رہے ہیں اور یہ اس website کا نام آ رہے ہیں اور .io والا جو domain ہے وہ ایک قسم کا ہمارا یہاں بھی بنیں گا تو آپ نے کرنا یہ کہ جسٹ آپ نے اب ایک server slide کرنے ہیں یہاں پہ check کر سکتے ہیں کہ US کا آ رہے ہیں Australia کا آ رہے ہیں اور بہت سارے ہیں تو آپ نے US کو slide کر رہنے دینے then آپ نے کرنا ہے continue click جیسے آپ continue click کریں گے اب آپ کے سامنے یہاں پہ ایک اور page آئے گا اور یہ اب ہمیں wordpress کا جو access ہے وہ دے گا جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ again جو dashboard ہے وہ loading ہو رہے ہیں آپ نے wait کرنے کیونکہ یہاں پہ تھوڑا وہ time لگے گا اور اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں deploying wordpress مطلب یہاں پہ wordpress جو ہے deploy ہو رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا time wait کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو access دے گا کہ آپ نے اب کیسے wordpress کو login کرنے جیسے یہ complete ہوگا آپ نے کرنے wizard کے اوپر click کر یہ تھوڑا وہ time لے گا آپ نے wait کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کرنے wizard کے اوپر click جیسے wizard کے اوپر click کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں again ہمارے سامنے dashboard اوپن ہوگا اور یہ آپ چک کر سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے کچھ اترا پیج آ چکا ہے اور اگر آپ view development site کو اوپر click کریں گے تو یہ ہماری original website اوپن ہوگی جو ہم نے design کرنی ہے بٹ یہاں پہ پہلے آپ کو wordpress کو تھوڑا سا access دینے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں اسے آپ نے information دینی ہے مطلب یہاں پہ آپ نے english کو کرنے select دن آپ نے continue کو پر click کر دینے اور یہاں پہ آپ نے site کا title دینے اب یہاں پہ جو بھی آپ کو website کا main title دینے وہ آپ نے لکھنے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں میں expert online یہاں پہ main title دے رہا ہوں اور یہاں پہ آپ کو username دینے username آپ نے کونسا دینے جو بھی آپ کو رکھنے وہ آپ login کے لیے use کریں گے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے جو کسی کو بھی نہ پاتھو یا جو website میں وہ word نہ use کیا ہو تو وہ username آپ یہاں پہ دیجئے گا کیونکہ وہ آپ کا backend میں login کرنے کا کام کرے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہی میں password use کرنے والا ہوں اور یہاں پہ آپ نے email دے دینے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں جی میں یہاں پہ یہ والا جو email ہے وہ انٹر کر دیتا ہوں آپ کوئی بھی اپنا email یہاں پہ لکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ یہ والا email لکھتے دیا then آپ نے یہاں پہ دیکھی یہ ایک option ہے کہ آپ اپنی website کو گوگل میں ڈیکس کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اگر آپ کو practice کرنی ہے تو آپ اس کو یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں آپ بندی رہنے دیجئے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو وہ website show کرنی ہے گوگل میں تو آپ پھر یہ دیکھیں on کر دیں گے تو وہ website یہ وہ search engine میں بھی work کرے گی ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں کرنی تو آپ یہ check mark off کر دیں گے اب اپنے کرنے install wordpress کو پر click کر یہاں پر آپ کا wordpress free میں install ہوگا آپ کی hosting connect ہو جائے گی اور اب آپ یہاں پر practice کریں گی کہ website کو کیسے design کرنے وہ تو میں سکھاؤں گا بٹ آپ نے practice کرنی ہے میں جو جی 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 سکھاؤں گا اس پر آپ نے practice کرنی ہے free میں اور یہ جو method ہے free hosting کا یہ میں یہ نہیں کہا سکتا کہ یہ live time چلے گا کیونکہ website کے through میں نے آپ کو بتایا ہے ویسے local host وغیرہ اور بھی ہوتے ہیں offline method بھی ہوتے ہیں بٹ یہ میں نے آپ کو online method بتایا ہے اور اس پر اگر account زیادہ ہو گئے تو میں بھی website والے بند بھی کر سکتے ہیں میں اس کی live time printing نہیں دے سکتا جب یہ کچھ ایسا issue ہوگا تو میں انشاءاللہ پھر next video میں آپ کو کوئی اور method بھی بتا دوں گا بٹ مجھے یقین ہے کہ آپ کے سیلکھنے تک یہ website چلے گی اب آپ کا یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری wordpress میں hosting install نہیں ہو رہی یا ہمارا wordpress install نہیں ہو رہا یا hosting connect نہیں ہو رہی یا ایسا ویسا جیسے بھی لوگ کے بہانے ہوتے ہیں یا مجھ سے یہ چیز نہیں ہو رہی میں اس لیے یہ کام نہیں سیکھ رہا تو آپ کا یہ بہانہ ہو گیا ختم اور جو next classes آئیں گی اس میں میں آپ لوگوں کو guide کروں گا کہ آپ نے کس طرح سے wordpress میں theme squared کرنے کیسے آپ نے customization کرنی ہے کیسے آپ نے وہاں پر post بنانے کیسے آپ نے وہاں پر email squared کرنے کیسے آپ نے links insert کرنے and کس طرح سے آپ نے مکمل مدلہ website کو use کرنے اب آپ نے اس کو login کرنے login کرنے کے لیے اپنے login کو پر click کرنے جیسے آپ click کریں گے یہاں پر دیکھیں login پر جا چکا آپ نے login کو پر click کرنے جیسے آپ click کریں گے یہاں پر دیکھیں یہ wordpress کا background ہے اور یہی سے ہماری website login ہوتی ہے اور یہ دیکھیں wordpress open ہو چکا یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہماری website کا main title ہے wizard site کو پر click کریں گے تو آپ کو جو website ہے وہ ابھی میں دیکھیں اگر میں again back آ جاتا ہوں یا ابھی dashboard کو پر click کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں wizard site کو پر click کرتا ہوں تو ہماری website کچھ اس طرح سے دیکھ رہی ہے ابھی بات ہم نے اس کو professional بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے میں آپ کو سکھاؤں گا اور آپ نے اگر next بار اپنے account کو login کرنے مطلب wordpress کو login کرنے یہ hosting آپ کو ایک بار connect کرنے اس کے بعد just آپ نے اس account کو login کرنے مطلب پیتھے ان کو آپ جو account ہے آپ کو login کریں گے اس کے بعد آپ نے site admin کو پر click کرنے جیسے آپ site admin کو پر click کریں گے یہاں پہ اپنے username passport دینے جو آپ نے رکھا تھا اور اپنے login کو پر click کرنے جیسے آپ click کریں گے یہ دیکھیں wordpress جو ہے وہ open ہو چکے اور یہی سے پھر آپ website کو design کر پائیں گے وہ میں آپ کو next process میں سکھاؤں گا تو مل دے گے اس اور ویڈیو میں تب تک اپنا کے گئے بہت بہت خیال